لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آئی ایم آر ایف اور نو لکھا پریس برٹیرین چرچ لاہور کے زیرے تمام اٹھارہ سو بہتر کرسٹن میریج ایک میں شادی کی عمر کی تبدیلی کے حوالے سے اہم اجلاس منقت کیا گیا اجلاس میں مذہبی قیادت کرسٹن مقلع نے شرکت کی اجلاس میں مائناز کرسٹن لائر کاشف نعمت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور اور ماہر قانون سمیرہ حسین ایڈشنر ایڈوکیٹ جنرل حکومت پنجاب نے کم عمری کی شادی کی نقصانات اور اٹھارہ سو بہتر کرسٹن میریج ایک میں ترمیم کے حوالے سے روشنی ڈالی کاشف نعمت ایڈوکیٹ نے بھی کرسٹن میریج ایک اٹھارہ سو بہتر پر تفصیلی روشنی ڈالی لیاقت جان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے تفصیلی طور پر بتایا اٹھارہ سو بہتر میں عمر کی حوالے سے ترمیم کی ضرورت ہے اور وضاحت کی ہے کہ ہمارے ہمسائع ملک کے چرچ لیڈرز نے انیس سو چہتر میں اٹھارہ سو بہتر کے کورٹ میں عمر کی حوالے سے ترمیم کر دی تھی اور ہمیں بھی اسی وقت ترمیم کر دینی شاہید تھیں لیکن اب وقت آگیا ہے کہ اٹھارہ سو بہتر کے کورٹ میں ترمیم کی جائے اس سرسلہ میں بیشم ابراہام ڈینیر نے واسع کی آئی کہ اس سے پہلے بل جمع کرائی گئے تھے لیکن عمل درامت نہیں ہوتا انہوں نے کہا ہے کہ اب ضرورت ہے کہ ہم باہم مل کر اس میں ترمیم کریں انہوں نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شادیوں کی ریجسٹریشن کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے چرچ کو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سال کی محلت دی تھی دیسالویشن آرمی چرچ کے نمائندہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم اٹھارہ سال سے کم عمر کی شادی نہیں کرتے لیکن اٹھارہ سو بہتر کورٹ آف پاکستان میریش ایکٹ میں ترمیم کی اشید ضرورت ہے تقدس ماب بیشپ آزاد مارشل کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے پادرینے سیمول پیارہ کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ قانونی معاملات میں ان کی گران قدر خدمات ہیں جن کو ہم سراتے ہیں اور آج کے اہم پروگرام کی کامیاب انعقاد پر انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بیشپ نے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اصحار کیا ہے اور اس ترمیم کے لیے بھرپور حمایت کا یقین دلائے ہے چرچ آف پاکستان کے سینئر پاسٹر سلیم سلطان نے بتایا ہے کہ چرچ آف پاکستان اٹھاران سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں کرتا انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ چرچ آف پاکستان اس ترمیم کی حوالے سے آپ کے ساتھ ہے پروگرام کے آخر میں سیمل پیارا نے کہا کہ چرچ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے علاوہ سے باقی چرچز بھی اپنے اپنے چرچ میں اگاہی کی حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کریں سیمل پیارا نے رکن سوبائی اسیملی پنجاب داہری کھلیل سندو نے اس بل کو پنجاب اسیملی میں پیش کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں نولکھا چرچ لاہور کے بادری مجی دیبل نے پروگرام میں شرکت کرنے پر تمام چرچ لیڈرز و بکلا حضرات کا شکریہ دا کیا